بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بینیاز ہے لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہیں وہ خود جنا گیا ولم یقل اللہ قبول احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی کوفوون اس کے لیے ہم کوف کا لفظ بھی آتا ہے کوف ہونا کفا اسی سے ہم کوف ہونا اور احد احد احدی واحد وحدت توحید ودھانیت واحدنی نظام اس سارے اسی سے نکلتے ہیں مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اس کے لیے تو عمریں چاہیئے اس پر بولنے کے لیے اس صورت میں چونکہ خالص توحید بیان کی گئی اس لیے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے صورت اخلاص کا نام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ اس صورت کا موضوع ہے صورت اخلاص مکی ہے اس میں چار آئیتیں ہیں ایک رکوع ہے سترہ کلمات ہیں اور انتر حروف ہیں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لئے اپنے رب کا نصب بیان کرو اس پر اللہ تعالیٰ نے صورت اخلاص نازل فرمائی اس کی اہمیت اور فضیلت ہر انسان ہر مسلمان بہتر جانتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ انسار کا ایک شخص مسجد قبہ میں لوگوں کی امامت کرواتا تھا وہ صورت فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی صورت شروع کرتا تو پہلے صورت اخلاص پڑھتا پھر کوئی دوسری صورت پڑھتا ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ صورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ کوئی دوسری صورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی دوسری صورت پڑھنی چاہیے اس شخص نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے اس کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے سے اگاہ کیا آپ نے اس کو بلا کر پوچھا اے فلام تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے میں تمہیں کونسی چیز رکاورٹ بنتی ہے اور آپ کا اس صورت کو ہر رکھ میں ضروری قرار دے لینے کا کیا مطلب ہے اس نے کہا میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی اللہ اکبر سعی بخاری کی حدیث ہے اس کا جو ہے ریفرنس ہے اس کی محبت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی خلاص ٹوٹلی توحید والی صورت ہے اور کسی قسم کی شرق کی امیزی شگر ہو جائے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جنت میں نہیں جانے کا اکتار ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو بار بار کل ہو اللہ ہو احد پڑھتے ہوئے سنا صبح ہوئی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے حدیث نمبر سیون تھری سیون فور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد اللہ اس سمجھ پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گی میں نے پوچھا کیا واجب ہو گی آپ نے فرمایا الجنہ تا جنت واجب ہو گی جامعہ ترمزی کی یہ آدیث ہے حضرت معاز بن عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اس ساتھ تھندیری رات میں نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا تو آپ نے فرمایا کہو میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو میں پھر کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں آپ نے فرمایا کہو قل ہو واؤہ احد اور موزہ تین یعنی صورت فلق اور صورت ناس صبح شام تین تین بار یہ پڑھ لو تو ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی اللہ یقتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کرتے اللہ تعالیٰ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں کائنات کو پیدا کرنے والا اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اس میں پائی جانے والی مخلوقات کو رزق دینے والا گنج بخش رنج بخش زندہ ہمیشہ قائم گینے والا ہر وقت اور ہر کسی کی سننے والا ہر وقت اور ہر کسی کو دیکھنے والا سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا قادرِ مطلق علیم حکیم رحیم قریم اور سب پر غالب وہی اکیلا ہے اس سے مجوسیوں آتش پرشتوں کی تردید بھی ہوگی جو کہتے ہیں کہ الادوں ہیں نیکی کا الاد جزدان ہے اور بدی کا الاد ارمان ہے حسائیوں کے بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ تین مابود ہیں اللہ جبرائیل اور عیسی علیہ السلام اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں ہندووں کی بھی تردید ہوگی جن کا قیدہ ہے کہ اللہ مادہ اور روح تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں اور مابود دیوی اور دیوتاؤں کی تداد تینتیس کروڑ ہے استخدراللہ ہمارے ہاں بھی بہت سے تینتیس کروڑ سے زیادہ مابودوں کی پوجہ کی جاتی ہے شرک سے توبہ کرنی چاہیے یہ صورت مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مکمل تعریف ہے اس کے بعد شرک کرنے والا آپ پھر اپنا ٹھکانہ خود دیکھ رہے کہ کہاں وہ پائے گا پھر اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور بے پروائے ساری کائنات اس کی موتاج ہے اور وہ کسی کا موتاج نہیں دنیا کی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی حاجات اور ذریعات کے لئے شہوری یا غیر شہوری طور پر وہی ہے وہ غیر فانی اور لازوال ہے رزق دیتا ہے لیتا نہیں مفرد ہے مرقب نہیں کہ تقسیم ہو جائے اور وہ تجزیہ کی قابل ہو کر کسی وقت اس کے اجزاء بکھر جائیں ایسا نہیں ہے وہ ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے وہ سب سے بہتر ہے ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک اور احسان کا سرچشمہ ہے جب مانگو عطا کرتا ہے حد یہ ہے کہ مانگنے کی اپائش بھی وہی بخشتا ہے اور اتنا ہی بلکہ بین مانگے دیتا ہے وہ پشت پناہ ہے اور اس کے سب کوئی سہاری کے قابل نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عبادت کریں یا نہ کریں اس کی وہ خود ہی معبود ہے وہ خود ہی عبادت کیا گیا وہ خود ہی الہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کا باپ یا بیٹا نہیں حسب نفسوں مانگا تھا کفار نے مشرقین نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے بلکہ اس قسم کے ہر نقص اور عائب سے پاک ہے اس سے ان لوگوں کا رد کیا گیا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا جسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کا حیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عرب کے مشرق ان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑے اور فشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا اسی طرح یونانی مصری اور ہندی تہذیبوں نے کروڑوں کی تعداد میں دیوی اور دیوتا بنا ڈالے پھر دیوی کے لیے دیوتا شور اور ہر دیوتا کے لیے دیوی بیوی تجویز کی اور انہوں نے اولاد کا سرسہ چلا کر کروڑوں معبود بنا ڈالے اللہ تعالیٰ نے قرار مجید کے بہت سے مقامات پر اس گمراہ عقیدے کی تردید کر دی اشارت باری طالعہ ہے بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس عمر سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو اسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یہ صورت نساء کی آیت نمبر سترہ دی اسی طرح الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھرا دیا حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا انہوں نے بغیر کسی علم کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھر لی وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو بیان کرتے ہیں وہی اسمان اور زمین کا موجید ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کسی کو حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے چھٹلایا حالانکہ اس کے لئے مناسب نہ تھا اور مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں تھا پس اس کا مجھے چھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں پیدا کروں گا حالانکہ میرے لئے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میرے کی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے یہ صحیح بخاری کی عدیث نمبر 4974 اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ سب سے عالیٰ و عبالیٰ ہے کوئی اس کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں وہ یکتہ خالق ہے اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں اور سب اس کے بندے ہیں اس کی ذات اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں فرمانے باری تعالیٰ ہے لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْن وَهُوَ سَمِيُ الْبَسِيرِ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں جس کی مثال اللہ سے دی جائے اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے سورة شہرہ بی آیت نمبر 11 مطلب یہ کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانی دو یا اس کا ہم مرتبہ ہو یا جو اپنے صفات افعال اور افتحارات میں سے کسی درجے میں بھی مشابت رکھتا ہو سورت اخلاص میں ان لوگوں کا بھی رات ہے جو موتد معبودوں کے قائل ہیں اور ان کا بھی جو اللہ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں اور ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریف کردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سیرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جن اسمائے حسنہ اور بلند صفات کا ذکر ہوا ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسعالکا بی انی اشہدو انکا اے اللہ مجھے اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے تیرے سے وہ کوئی معبود بارک نہیں تُو اکیلا ہے بے نیاز ہے جس نے نہ جنا نہ ہی جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے اللہ سے اس کے اس نام سے سوال کیا کہ اگر اس سے اس نام سے مانگا جائے تو نایت فرماتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے یہ سنن ابودعوت کی حدیث نمبر 1493 تھی اس کا عربی ترجمہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے اور جامعہ تیرمزی میں بھی حدیث نمبر 3475 میں آپ کو نیچے گی دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے صورت اخلاص بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل صورت ہے اس کا مطلب اور مفہوم کو سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو بار بار دورانے سے یقینی طور پر آدمی جنت کا مستقی ہو جاتا ہے پھر اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے عمومی طور پر تین بنیادی قائد کو بیان کیا توحید، رسالت اور آخرت صورت اخلاص کیونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے اسے تہائی قرآن کے برابر کرا دیا گیا پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھتی ہیں جب تک انسان کو اپنے معبود کی صحیح معرفت نہیں ہوگی وہ صحیح تو اپنے اس کی بندگی نہیں کر سکتا صورت اخلاص میں وہ عمود بار حق اللہ تعالیٰ کی صحیح پیچان کرواتی ہے اس لیے ہر انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے خود کو بچانا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ یقت اور بنیاز ہے موطد معبودوں کو ماننے والا گمراہ اور عبدی جہانے میں جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بھیٹھا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے اللہ تعالیٰ کیلئے اولاد کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو نوز بلہ گالی دینا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر اپنا داتا غوث سخی مشکل گشہ مولا بہت کچھ بنا رکھے تو پھر آپ خود سوچ دیں پھر اللہ تعالیٰ کی ناموں اس کے صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں جو اس شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے مخلوق کو گنج باگش رنج باگش گنج شکر اور نظر و نیاز کے لائق سمجھتا ہے وہ مشریک ہے مشریک اگر توبہ کیے بغیر مرجے تو عبدی جانی نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے ناموں اس کے صفات اور افعال میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنا جائزہ لینے سے پہلے ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گے کہ ایک اپنے وقت کے جو بزرگ تھے عالم تھے ان کے پاس ایک خاتون گئی باپردہ تھی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر شادی کرنا چاہتا ہے دوسری تو بزرگ نے کہا کہ اگر اس کی نکاح میں چار سے کم بیوی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ اگر میں اس علاقے کی سب سے خوبصورت عورت ہوں اگر میرا مذہب میرا اسلام مجھے اجازت دیتا تو میں اپنا نکاح بھٹاتی اور آپ دیکھتے کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت ہو اسے کسی اور عورت کی ضرورت ہے تو اس وقت کے جو عالم تھے وہ غش کھا کے گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد بہت روئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجر ہے انہوں نے کہا مجھے ایک لمحے کو خیال آیا کہ جیسے میرا رب مجھے کہہ رہا ہو کہ بتا اگر میں نے ہجاب میں اپنے آپ کو نہ رکھا ہوتا اور میں ہجاب ہٹا دیتا اور تم میرا دیدار کرتے تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ جس کے پاس ایسا رب ہے خوبصورت رب ہے اللہ کی ذات ہے اسے کسی اور معبود کی ضرورت ہے تو یہ بڑا گہرا واقعہ آپ کو مختلف تفصیلوں میں آقاہت میں مختلف کتابوں میں مختلف اپنے وقت کی علماء کے ساتھ ملتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں بڑی گہری بات ہے تو اللہ کی یہ صورت آپ کو اپنا پورا تعرف کرواتی ہے اس کے بعد ہمیں کسی اور معبود کی کسی اور الہ کی کسی اور کی چوکھٹ کی در کی کسی زیارت کی کسی بھی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے میرا رب میرے شہر رب کے قریب ہے میں جب بھی اس کو پکارتی ہوں میری پکار سنتا ہے تو آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں صورت اخلاص کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کے یقتہ ہونے کا کیا مطلب ہے تفصیل سے بیان کیجئے اللہ سمد اس آئیت کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کیجئے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے اس سے تلائل سے واضح کریں کن گمراہ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا تھا وزاخت کیجئے وَلَمْ يَقُوا اللَّهُ قُفُمْ أَحْد آئیت کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کریں کہ صورت اخلاص عقیدہ تحیب کو بیان کرنے کے ساتھ کن گمراہ فرقوں کا رد کرتی ہے وضاحت کیجئے وَآخْرُ دَوَانَا اَنِحْمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشَّدُ اللَّهِ لَا غَيْلَّا عَمْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَطُوبُ الْعَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ